محمد عمران سیول سرویر اپنی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو انٹرٹورز کو شیئر کریں فرنز آج ہم لوگ لے کا فلیکس لائن پلس لٹر سٹیشن کے انٹرفیس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس میں کون کون سے فرنکشن ہے اور یہ فرنکشن کس کس جگہ سے ہم لوگ اپریٹ کر سکتے ہیں اور کس کس جگہ پر یہ فرنکشن آویلیبل ہے فرن انٹرفیس بہت ضروری چیز ہوتا ہے آپ کوئی سارفیر یوز کرے کوئی پرادٹ یوز کرے تو آپ کو اس کے انٹرفیس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے انٹرفیس کا مطلب یہ کہ کون سا فرنکشن کس جگہ پر اویلیبل ہے اور کھاس اس کو آپ لوگ آپریٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ مبیل ہو انٹرفیس ہو آپ کو جانا ضرور ہے چاہے وہ ٹوٹر سٹیشن کا ہو لیپٹاب کا ہو کسی بھی چیز کا انٹرفیس ہو اس کو جاننا اور سمجھنا بہت ضرور ہے تو آج ہم لے کا فلیکس لائن پلس کے انٹرفیس کے بارے میں تھوڑا بہت سیکھیں گے اور سمجھنے کوشش کریں گے تجازے میں نے اوپن کیا ہوا ہے لائکہ فلیکس لائن پلس سیملیٹر ہے سیملیٹر کیا چیز ہے اس میں یہ بارے میں دیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میرے پہلے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں یہ آپ کو یہ لے کر ایسر کا منوگرام نظر آ رہا ہے یہ آپ کو ایک قسم کا جو یہ ہے جس پہ یہ ون ٹو تری فور فائف سکس نمبر لکھے ہوئے یہ آئیکنز ہے کیو سروے پروگرام مینج ٹرانسفر سیٹنگ اور ٹولز یہ ایک قسم کا آپ کا دسٹاپ ہے جس طرح کمپیوٹر میں ہمارا دسٹاپ ہوتا ہے یہ قسم کا دسٹاپ ہے ادھر آپ کو یہ جو آئیکنز آ رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہ فنکشن ابھی ٹی ایس میں ایکٹیو ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پریزم کا نشانہ دا رہا ہے تو مطلب ہے کہ اب ہم جو کام کریں گے وہ پریزم سے کریں گے اس طرح یہ ٹائم بھی آپ کو بتا رہا ہے اور ادھر سے آپ کو یہ ٹی ایس جو لکھا ہوا ہے یہ بیٹری کا یہ بیک کے لیے یوز ہوتا ہے یہ میں نے بتا دیا کہ یہ آئیکن جو ہے ایک قسم کی ڈائریکٹری ہے اس طرح ایک فولڈر ہوتا ہے ٹوٹر سٹیشن کپیوٹر میں اس طرح یہ ایک فولڈر ہے اس میں اندر جا کے آپ کو لوگ آپ لوگ کو مزید اپشن ملیں گے یہ ایف ٹو ایف ون ایف ٹو ایف ٹری ایف فور یہ ہے ان کے فنکشن کیز یہ آپ کو ٹاپ ایرو یہ باٹم ایرو رائٹ ایرو اور یہ لیفٹ ایرو آپ کو مومنٹ کے لیے یہ کام آئیں گے آپ کو رائٹ پہ جانا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں لیفٹ پہ جانا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں ٹاپ پہ جانا ہے تو اس پہ اور باٹن میں آنا ہے تو آپ اس پہ یہ اوکے کا جو بٹن ہے یہ آپ کو انٹر کا کام دے گا اس سے آپ کو کسی بھی فنکشن یا کسی بھی پروگرام میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں دیکھیں فرض کریں میں اس کو ٹرانسفر یہ سیلیکٹ ہے تو ادھر اس میں اوکے کرتا ہوں تو یہ ٹرانسفر کا جو فنکشن ہے اس میں یہ انٹر ہو گیا ہے اس میں دو مزید اپشن ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ اس کو انشاءاللہ ہم آگے دسکس کریں گے اس کے بعد یہ ہے اس سے آپ لوگ ٹو ٹو ٹھ ۱۶۷�... ویلیوز لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ریکوائیڈ کوارڈینئٹس ہو جو بھی ہو آپ اس طرح سے انٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں سے اے بی سی ڈی زیڈ تک لکھ سکتے ہیں یہ اس میں آپ لوگ یہاں سے مختلف سیمبل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ٹاپ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے پیج کی اس کو پیج کی بولتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ فرض کریں میں یہاں سے ٹو نمبر پروگرام میں انٹر ہوا ہوں تو ٹو نمبر پروگرام میں ابھی جو فنکشن اویلیبل ہے یا ٹی اے جس فنکشن پہ سیٹ ہے وہ ہے سروے کا پیج ہے سروے کا تو ابھی اس میں ایک ہے سروے پلس ریفرس ایلیویشن روٹ تو ان فنکشن پہ کیسے جانا ہے جب اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ان فنکشن پہ آ رہا ہے اوپر سے پیج کو چینڈ نہیں کر رہا دوبارہ دیکھیں آپ یہ فنکشن چینڈ کر رہا ہے لیکن پیج کو یہاں سے چینڈ نہیں ہو رہا اس مقصد کے لئے آپ لوگ یہ پیج کی یوز کر سکتے ہیں آپ پیج کی دیکھیں اس کو پریس کریں تو یہاں سے یہ سروے پلس پہ آ گیا دوبارہ پریس کریں تو یہ ریفرس ایلیویشن پہ آ گیا اور پھر پریس کریں تو یہ روڈ پہ اور دوبارہ پریس کریں تو یہ واپس اپنے پہلے والے پیج پہ آ جائے گا ادھر سے آپ اس کو بیک کریں اب یہ تو ہوگے ادھر سے انٹر کرنے کے لئے آپ اس کو سیلیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی فولڈر کو یا کسی بھی اپشن کو یا کسی بھی پرگرام کو یہاں سے آپ لوگ یا فنکشن کو یہاں سے آپ لوگ اوکے کے ذریعے یا انٹر کے ذریعے سیلیٹ کر سکتے ہیں ایک ہے آپ کو ان آئیکانس کی اوپر لکھا ہوا ادھر آئے ون یہاں پہ یہ ٹو ہے یہ تری یہ فور یہ فائی یہ سکس اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ لوگ رومیرک پیٹ سے ون پریس کریں گے تو یہ کیو سروے میں چلا جائے گا دیکھیں یہاں سے میں ون پریس کرتا ہوں تو یہ کیو سروے کا جو پرگرام ہے اس کے اندر یہ چلا گیا ہے اب دیکھیں آپ یہ پولر ون پولر ٹو کورڈ میپ اور ادھر سے جو ایرو کی ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے اور بھی فنکشن ہے تو اس کو آپ لوگ یہ پیج کی سے سیلیٹ کر سکتے ہیں یہ کورڈ میپ وغیرہ جو بھی ہے یہ بیک کی ہے اس کو آپ یہاں سے بیک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیچے جو سٹار نظر آ رہا ہے آپ کو اس کی کو بولتے ہیں فیورٹ کی اس پہ جو زیادہ یوز ہونے والے اپشنز ہوتے ہیں وہ سیلیٹ ہوتے ہیں جو آپ کے فیورٹ اپشن ہوتے ہیں وہ اس پہ آپ لوگ سیلیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کس طرح سیلیٹ کریں گے اور یہ کس طرح اپشن کو یہاں لائیں گے یہ ہم مزید آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے اب اس فیلال اس پہ یہ ہوم لیول اپسٹ اور ڈیل ٹیکٹینگل رکوڈنگ اور یہ پین کلک وغیرہ اس پہ فیلال اویلیبل ہے یہاں سے آپ لوگ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ پیج کی کی مزید کو اب ای ڈی ایم پہ چلا گیا یہ ایپ پہ چلا گیا یہ سیٹنگ پہ چلا گیا یہاں سے آپ لوگ اس کو بیک کر سکتے ہیں اس کے بعد جہاں پہ ایک اور کی آپ کو نظر آ رہا ہے ون اور ٹو اس کو بولتے ہیں اس کو میں پریس کرتا ہوں تو دیکھیں یہ اب اس پہ ٹیلٹ کا جو ہے فنکشن فکس ہوا ہے یعنی میں اس پہ پریس کروں گا تو یہ ڈائریک ٹیلٹ والے اپشن میں جائے گا یہ ایک قسم کا شارٹ کٹ ہے یہ ون ٹو اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جب ہم آگے مزید ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں ہم لوگ یہ چینج کرنا سیکھیں کس طرح ہم لوگ یہ اپشن کو چینج کر کے اپنے مطلوبہ اور اپنے سکتے ہیں یہ ہے بیک کی اس کو آپ بیک کے لیے یوز کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فنکشن جو ہے یہ آپ کو ایک بلیک یہاں پہ ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ اصلا میں لائن نہیں ہے یہ ہے کیز یہ دو کیز ہے اس پہ بھی آپ اپنے فنکشن یا ابزرویشن وغیرہ سیلٹ کر کے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ان چیزوں کے لیے لیکن یہاں پہ کام نہیں کر رہی ہے یہ ٹی ایس میں کام کرے گا تو فرنڈ یہ لے کر فلیکس لائن پلس کا ایک چھوٹا سا تعرف تھا اور انٹرفیس تھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کنسپٹ کلیر ہوا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم لوگ مزید آگے لے کر فلیکس لائن کے بارے میں پڑھیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے دعا میں یاد رکھئے تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ